اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں احسن ملک اس وقت کی آپ کو ایک عام خبر دیتے چلیں کہ مسلمانوں کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خبر پہلا روزہ کس تاریخ کو ہوگا اور اس مرتبہ روزہ 29 ہوں گے یا 30 سعودی عرب سے بڑی خبر آگئی سعودی مملکت میں واقعہ اسلامی صدرگاہ اور فلکیات کے عالمی مرکز کے ممبر سامی عبید الحربی نے مقامی اخبار مدینہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بار رمضان المبارک کا آغاز 6 مئی 2019 بروز سنوار سے ہونے جا رہا ہے تاہم رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ شریع رویت سے ہی کیا جائے گا عبید الحربی نے دعویٰ کیا ہے کہ رمضان کا چاند 5 مئی 2019 کو رات ایک بچ کر 45 منٹ پر نظر آئے گا جو کہ شبان کی 29 تاریخ ہوگی اس بار شبان 30 دن کا ہوگا اتوار 30 شبان کے شام کو سورج کے حروب ہونے کے بعد چاند نظر آنے کا امکان ہے الحربی کے مطابق اس بار مملکت میں سب سے لمبا روزہ تریف کمیشنری میں ہوگا جس کا دورانیا ساڑھے تیرہ گھنٹے ہوگا رمضان کے اہوے آخر میں یہ دورانیا چودہ گھنٹے چھے منٹ پر پہنچ جائے گا جبکہ مملکت میں سب سے چھوٹا روزہ جازان میں ہوگا جہاں کے بشندے آغاز میں بارہ گھنٹے پچاس منٹ کا روزہ رکھیں گے یہاں طویل کرین روزہ تیرہ گھنٹے سات منٹ کا ہو جائے گا